بسم اللہ اکماری ہے سلام علیکم ڈیو ایسٹوڈنٹس آج کی سوڈیو میں پاک سٹڈی کے شارٹ پیسٹن آپ لوگوں کو بتانے ہیں پچھلے پانچ سالہ پیپر کے حل شدہ ایک پیسٹن کے نمبر تین ہوتے ہیں اور پیپر میں چار شارٹ پیسٹن ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل بارہ نمبر کے شارٹ پیسٹن ہوتے ہیں اور ہر سال پیپر میں دو سے تین پیسٹن پاسٹ پیپر میں سے ضرور لیتا ہے تو تین نمبر کے پیسٹن کے لیے جتنا جواب دکھنا تھا میں نے وہ اتنے ہی لکھا ہے تو انشاءال آپ لوگ کو یہ پیسٹن دیار کرنے سے کافی ہیلپ مل جائے گی اور پیپر میں سے ان میں سے دو یا تین لازمی آ جائیں گے اور دوسری بات ہے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا پیسٹن کہاں سے وہ لیتا ہے تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ جن کوئیسٹن کے اوپر جتنی ٹکے لگی ہوں گی وہ پاسٹ پیپر میں اتنی دفعہ آ چکا ہے ایک بات اور دوسری بات جہاں سبق کو تیار کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سبق کو سنا جائے تو میں کوئیسٹن کو ساتھ کچھ بول بھی دوں گا تاکہ آپ لوگ جب فری ہوں تو ہینڈ فری لگا کر سن لیں تاکہ آپ لوگ کوئیسٹن یاد ہو جائیں سننے سے بھی کافی یاد ہو جاتا ہے تو پہلا کوئیسٹن ہم دیکھتے ہیں جی مسلم لیگ کے قیام کے کوئی ستین مقاصد ساتھ ایک بات ہم بتاتا جانوں کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھشئے گا یہ بہت امپورٹن کوئیسٹن ہے یہ اس طرح ہم یہ آ سکتا ہے آل لیہ مسلم لیگ کے قیام کے جو انیس سو چھے میں مسلمانوں کی تنظیم بنی تھی جماعت بنی تھی یہ دو دفعہ آ چکا ہے پانچ سالہ پیپر میں تو پہلی اس کی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے مسلمانوں اور انگریز حکومت کے دمیان مفامت کی فضاء پیدا کرنا آپ چاہے تو اتنا بھی لکھ دیں چاہے تو کمپلیٹ لکھ دیں آگے جو لکھا ہوا ہے دوسرا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حکومت کا تحفظ کرنا اتنا بھی کافی ہے جو ساتھ لکھا وہ بھی لکھ دیں ٹھیک ہے آپ بھی چاہیس ہے نمبر تین ہے جی اوپر جو مقاصد ہیں ان کو نقصان پچائے بغیر مسلمان اور دوسری قوم کے طرح مفامت کی بھضاء پیدا کرنا ٹھیک ہے یہ کوئیسن کمپلیٹ ہوگا تین ہی نمبر کا ہوتا ہے تین ہی پوائنٹ پوچھتا بھی ہے ٹھیک ہے نمبر دو کوئیسن ہے یہ ایک دفعہ آیا ہے شملہ وافت انیس سو چھے کے تین مطالبات تریر کریں مسلمانوں کی طریقی سیاسی امیر کی پیش نظر نمیدہ اداروں میں مسلمانوں کو ان کی عبادی سے زیادہ نمیدگی دی جائیں یعنی ایک تو جو سیاسی اور نمیدہ ادارہ ہیں ان میں مسلمانوں کو نمیدگی دی جائیں ان کی تداز سے زیادہ نمبر دو مسلمانوں انوانکنی علاق علاق انتخابی حلقے قیام کیے جائیں ٹھیک ہے اور نمبر تین علی گارڈ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دی جائیں جو انیس سو بیس میں دیا گیا سرکاری ملوہستہ میں مسلمانوں کے لئے کوٹا مقرب کیا جائیں یعنی شملہ وفت کا مہین مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہے ہندو ایک علیدہ قوم ہے لہذا ان کے بوٹ بھی علیدہ ہوں ان کی جابز بھی علیدہ ہوں ان کے ٹیسٹ بھی علیدہ ہوں ان کی ایڈوکیشن بھی علیدہ ہوں ٹھیک ہے آگے دیکھیں نمبر تین قیدی حظم کی چودہ نقات انیس انتی میں جو انہوں نے پیش کیے تھے بہت امپورڈنٹ قویسٹن ہے دوزار انیس میں یہ آیا تھا آٹھ نمبر کا تو اس کے شارٹ قویسٹن میں ایک سر پوچھ لیتا ہے اس کے چودہ میں کوئی میں نے چار لکھی ہیں آسان کر کے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جو لکھیں وہ ایزی لکھیں ہیں ہم صبح کو یک سر خودمختاری دی جائے تمام فرقوں کو مکمل مذہبی ازادی جائے سندھ کو بمائی سے ملنگ صوبہ بنایا جائے نمبر فور قویسٹن ہے ذرات کی ترقی کے لیے کوئی ستین تجاویز یہاں آپ لوگوں کو آڈیو آنچہ یہ سندھ کی پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ٹاپک ہے مطلب شامل ہے اس کے والے سے پوچھ سکتا ہے کاشتکاری کے طریقوں میں جدد لائیں بہترین سے بہترین خاد استعمال کریں بیج اچھا استعمال کریں میڈیا بھی اس والے سے جس طرح ہمارے پنجاب میں وہ چاچا مشیر صاحب ہے جو کال کر کے بتاتے ہیں لوگ کو موسم کا حال وغیرہ اور فصلوں کے بارے میں یہ وئی کمپین ہے نمبر فائیو کوئی سندھیں دیکھیں جی سرسید آمد خان کی تین تلیمی خدمات انہوں نے ایک تلیمی ادارے بنوائے تھے ایک سینٹر پر سیٹی بنائی تھی جس کا کام تھا ٹرانسلیشن کرنا انہوں نے پھر ایک کالج بنایا تھا پھر ایک سکول بنایا تھا پھر ایک گزٹ ایک بار نکالا تھا اس کے لبا کتابیں لکھی تھی بہت کچھ نے کیا ہے میدن اکھناو جی اس کو مساکل اکھناو بھی کہتے ہیں یہ دو دفعہ آیا ہے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے تو اس میں آگے بھی ایک دفعہ پوچھا وہ میں نے لیڈا لکھا تین دفعہ آ چکا ہے تو اس کا تین لکات یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو جو داگنا حق انتخاب مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے جو انتخابات علیدہ ہوں تو ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا مرخزی کرونسا اسمبلی میں ایک بٹا تین نمیدگی یعنی ایک تاہی نمیدگی بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا صبح مرخزی وزارتوں میں منس سے وزراء اندوستانی ہوں گے نمبر سیون کوئسٹن ہے جی کبینا مشن پلان انیس سو چھالیس کی کوئی سے تین تجاویز ہے ٹھیک ہے اب یہ پاکستان بننے کے قریب قریب آگئے یعنی ان سے سنتالی میں بنائے ان سے چھالیس میں ایک کبینا مشن پلان بنائے گیا تھا اس میں کیا کے ڈیسائیڈ کیا گیا برسگیر میں ایک یونیل کیم کی جائے گی جس کے پاس امور خارجہ دفاع موصلات تین طرح کے شعبے اس سے انڈر ہوں گے اس کے بعد آتا ہے جی برسگیر کو تین گروپس میں تقسیم کیا جائے گا وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ہے صوبہ کو اختیار ہوگا وہاں گروپ بنائیں اور ہر گروپ اپنے لید آئین کے طرح مکمل اتعاری بنائیں یہ کافی لیکی میں آپ وہاں موقع سے بھی کچھ دیکھ سکتے ہیں وگر یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ کال لیں نمبر جو ایٹ کوئیسٹن ہے امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے جی انیس سو ترکتر کے آئین کی تین اسلامی دفعات ہو سکتے ہیں یہ دو دفعہ آ چکا ہے اس سینگلہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور قوانین اسلامی سولت کے مطبق بنیں گے اسلامی طرز زیلگی ہوگی صدر وزریعظم مسلمان ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ انہیں کافی لکھی ہوئی ہیں یاد کر لینا نظریہ پاکستان کی جامع تریف کریں نظریہ کی تریف بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کسی مفقر کی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی یاد کر لیں لیکن یہ نظریہ پاکستان کی ہے آپ لوگ انہیں بتانا ہے پاکستان ایک نظریہ تی ملک ہے جس کی بنیاد ایک فلسوہ یاد پا رہا ہے وہ دین اسلام ہے دین اسلام میں مکمل کوڈ آف لائف ہے ٹھیک ہے جس میں آترا کی وضاعت ہے ٹھیک ہے اور شعبہ زندگی سے تلق رکھنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ مجود ہے تو اینڈ پہ آپ لوگ انہیں بتانا ہے گویا کے نظریہ پاکستان سے مراد سیاسی معاشی مشہدتی نظریہ بھی لائے عمل ہے جو اسلام نے پیش کیا آپ لوگوں کو نگرہ نظر آرہ سکریر پر اس کو ایساں یاد کر لیں نمبر ٹین کوئسٹن ہے انیس سن چارس کی قرآدہ مقاصد کے تین نقاط بیان کریں یہ آپ لوگوں کو پتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا ایک کوئسٹن اور بھی ہے وہ بھی اینڈ پہ دکھاؤں گا اقدار اللہ یا اکمید اللہ تعالیٰ کی ہوگی قوانین اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق بنایا جائیں گے اقلیتوں کے حقوق کا تفض کیا جائے گا پاکستان کا جگرفائی ملے وقوع بیان کریں پاکستان کا جگرفائی ملے وقوع بیان کریں آپ لوگوں نے بتانا ہے بریہ زہشی میں جنوب میں واقع ہے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگوں نے یاد لازمی کرنی ہے چاہے تو اس کو اشاریہ میں لے آئیں چاہے تو اسی طرح ٹھیک ڈگری میں تو آج ایک آت جو اس میں ارز بلد میں لکھا ہوئے ہیں وہ ہے تیز سہی ایک بڑا دو سے سنتی ڈگری ٹھیک ہے اس کے بعد ہے طول بلد میں ارز بلد میں دو ڈجٹ یاد رکھنے ہیں تیز سہی ایک بڑا دو ڈگری اور سنتی ڈگری اور ارز طول بلد میں ایک سہ ڈگری سے ستتر ڈگری ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے اس کے شمال میں کیا ہے جنوب میں کیا ہے مشرق میں کون ہے مگرہ میں کون ہے یہ آپ لوگ نے بتانا ہے دو کومی نظریہ سے کیا امراض ہے پاکستان بھی دو کومی نظریہ کی مرونے منت ہے ٹھیک ہے دو کومی نظریہ جب سے دنیا آباد ہے یہ تقریباً اس وقت سے چلا رہا ہے خاص طرح اسلام نے اس کو واضح کیا شروع میں ٹھیک ہے تو بتایا کہ ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے ٹھیک ہے دو کومی ہیں پھر سرسید آمد خان نے اس کی اصلاح کی اور اس کو بتانا ہے دو کومی نظریہ سے مراد کیا ہے دو کومی ہیں جو کٹھی نہیں رہے اس کی صدیوں سے کٹھی رنے گویا وجود ہو تری بھار لوگ نے یاد پڑھی ہوئی ہے قیسٹن تھرٹین ہے سرسید آمد خان کی دو سیاسی خدمات ہیں میں سے پوچھنی دو اس نے تین ہی تھی کیونکہ قیسٹن تین نمبر کا ہوتا ہے سرسید آمد خان نے مسلمانوں کے ایک علیدہ قوم کا حکومت کو بنایا بتایا کہ برسگیر میں دو کھ میں ہے ایک مسلم دو کھ جن دو کھوں میں نظریہ کو واضح کیا آپ نے بلیٹیش انڈین اسوسییشن کے نام سے تنظیم بنائی ٹھیک ہے جس کا مقصد تاون کرنا حکومت سے پھر آپ نے برسگیر پارلیمانی نظام کا مطالبہ کیا پاکستان کی ابو واپر مختصر نور لکھے یہ بھی ایک دفعہ آ چکا ہے پاکستان ابو مجھ کی ابو واجو ہے مجموعی طور پر نیم حاری مون سنی بری قسم کی یہ پوئنٹ آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنا ہے اور اس کے کچھ حصے شدید گرم ہے اور کچھ حصے شدید سرد ہے ٹھیک ہے دونوں طرح سے ہے یعنی متدل بھی ہے کچھ نہ کچھ کئی جگہ پر پاڑوں میں سردی ہو جاتی ہے پھر میدانوں میں بہت زیادہ گرمی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بتانا ہے جی اب گرمیوں میں ہر وہ کیسے رہنس ہیں گرمیوں میں سردیم کے لوگ کہہ کیسے رہنس ہیں اس طرح آپ لوگ نے بتانا ہے ابو واقع زریعت صرف کیا سے کیسے چینج ہوتا ہے نمبر فیفٹین پویسٹن ہے مسلمانوں کے جدہ گاندہ انتخاب کا مطالبہ کب اور کیسے تسلیم کی گئے کہ صحیح وہی مساکر اکھڑا ہو والا جواب ہے ان سے سولہ میں منظور کا لیا گیا تھا نکمل لکھا وقت نظر آ رہا ہے نمبر سکسٹین کوئسٹن ہے علامہ اقوال کے ان اس طریقے خطبہ علاباد کا مرزی نکتہ کیا تھا ٹھیک ہے بتانا ہے کہ وہ ایک مفقر تھے ان اس طریقے انہوں نے اپنا سلانہ اجلاس پیش کیا ٹھیک ہے مسلمی کا جب جلاس ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمان ایک مکمل ایک علیدہ قوم ہیں کیونکہ اسلامی مکمل ایک کوڈ آف لائف ہے اور مطلب انہوں نے کچھ مثیل بیان کی ایک دوکھوں مرزی کی وضاعت کی اور کہا کہ مسلمانوں کا ایک علیدہ ملک ہونا چاہیے نمبر سیونٹین کوئسٹن ہے پاکستان کی سنتی ترقی کے لی تین اقدامات کریلو سنتوں کی اوصلہ افضائی کریں سنتی ترقی کے لی مالیاتی داروں کو قیام عمل بلائیں ملک کے بڑے شہروں میں سنتی مراکز قیام کریں تریقی علیگرڈ کے انتیجے میں قیام ہونے والے تین تلیمی داروں کے نام مرادباد سکول اٹھانسو انسٹھ گازی پر سکول اٹھانسو انسٹھ ایمیو کالج ایلیگرڈ یونیورسٹی ٹھیک ہے اس میں ایمیو سکول بھی لیکھ سکتے ہیں جو اٹھارہ سو پنجتر میں بنا تھا تین جون انیس سنتالی کے مصوبہ کے تین نقاط برسگیر کے دو الاغ الاغ مملکتوں یعنی پاکستان بارمی تقسیم اب پاکستان بننے جا رہے جو اس میں بنا تھا سیند کا فیصلہ سیند سمبلی کرے گی ریسٹوں کو اکتیار ہوگا جس مملکت کے ساتھ رہنا چاہیں کشمیر نے کہتا کریں میں پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں کرنا ہو انڈیا والوں نہیں مانے تھے یہ پاکستان کے مسائم والوں کے نام 21 ہے مسلمانوں کو کون سا وڑا مطالبہ انسانوں میں منٹو مالے اصلاحات میں تسلیم کیا گیا تو جو کیا گیا مسلمانوں کچھ داگرنے اکر انتخاب کا حق دیا گیا ٹھیک ہے داگرنے اکر انتخاب مال لیا گیا مسلمانوں کو ایک علیدہ قوم مال لیا گیا ان کے انتخابات قویسٹ نمبر 22 ہے قراداد مقاصد کی امیت بیان کریں جو انہوں سے 49 سے منظور ہوئی تھی اس کی جی امیت پاکستان کی طریق میں میگنا کارٹا کی جنی منشور اعظم کی اس یہ تاصل ہے نمبر دو اس کو اتنی امیت ہے کہ پاکستان کے تین آئین بنے تینوں کے جو افتتائی ہے اس میں شامل کیا گیا شروع میں شامل کیا گیا اس کو ٹھیک ہے دیباچے میں قراداد مقاصد میں اقلیتوں کے کوکا تفض کیا گیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں جی قویسٹ نمبر 23 پاکستان میں نفاذ اسلام کے تین اقدامات بتائیں ایک تو شریع سزاؤں کا نفاذ آمد میں لائے گیا زکاة و شرک نظام مرتب کیا گیا شانہ نسالت میں جو بستقی کر گئے اس سزائے موت قراد دی گئی ٹھیک ہے نمبر 24 ہے انیسی صدیقی آخر میں مسلمانوں کی تلیمت رکھی کری شروع کی جانبے تین طریقوں کے نام دوزہ انیس میں آیا تھا انیسی صدیقی آخر میں مسلمانوں کی تلیمت رکھی کے لئے بنائے جانے والے تین اداروں کے نام اس طرح پوچھا تھا اس نے آئی تھی تو اس میں یہ دیکھیں قویسٹ نمبر طریقہ علی گاڑ ہے ٹھیک ہے جو تلیمی طریقے چلائی گی تھی دار الوام دیوباند ہے ٹھیک ہے اجمنہ حمد اسلام ہے نمبر پنچیس تیک ہے نمبر پچیس تیک ہے حضرت شاہ علیہ الرحمت اللہ علیہ کی تین تصانیف کے نام یہ دوزہ پندرہ کا کوئسٹن میں نے لکھا ہے واقعی ریپیٹ ہو چکے جگہ کالی تھی میں نے سوچے لکھ رہی اجتہ تلیم لاغا ہے فتر رحمان ہے المسوہ ہے سرسید کی تین کتابی اس نے پوچھی ہے دوزہ پندرہ میں مسالہ صحابہ بغابتہ ہین خطبات احمدیہ قبیلنالکلام آئین اکبری قبیلنہ مشن پلان 1946 مصوبوں کی گروپ بندی کس طرح کی گئی جو میں نے پہ آتنا آئین پر بتاؤں گا تین گروپ بنائے گئے پہلا گروپ تھا الف جس میں مدارس ممبئی یوپی سیپی بہار عریسہ ہندو اکثریت والے سوپے تھے یہ پنجاب سیند سرحد مسلم مقصید ملے سوپے پھر بنگال اور اسام تین طریقے خلافت کے تین مقاصد ترکی میں خلافت برقاہ رکھی جائیں ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں جائزے مقدس میں غیر مسلم فائد داخل نہ ہو میں انشاءاللہ پیپے کا نظریک گروپ میں سیند کا دوں گے جو ہمارا وارس اپ گروپ ہے اس وقت میں سیند کا دوں گا جائن کرنے کے لئے نیچے لنک موجود ہے وہ بھی کار لیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں رکمنٹ کیا کریں کہ یہی بھی چینل ہے یونیورسٹی مجرات سنڈیٹڈ ملماد دیتے ہیں تو آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ نے چینل کو کافی سگروپ کیا ہے